السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جلال القلوب کے پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں خاص طور پر قضاء حاجات کے لئے جمعہ المبارک کا خاص عمل جمعہ المبارک کے خاص عمل کے ساتھ حاضر پیش خدمت ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ جو بھی عمل کیا کریں قرآنی، دینی، نوری، عملیات، عمل کوئی بھی کام کیا کریں عمل بننا چاہتے ہیں باعمل تو آپ ایک کام کیا کریں کہ اپنا صدقہ عمل کا، وظیفے کا، وظائف کا ویسے بھی ضروریات زندگی میں صدقہ دینا اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے تو اس سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ صدقہ ادا کر لیا کریں وہ صدقہ کیسے ادا کریں گے ایک تو ہے مالو ذر کی شکل و صورت میں آپ صاحبی ہستی ہیں تو آپ اپنا صدقہ ادا پیسوں سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر صاحبی ہستی نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کیسے یہ صدقہ ادا ہوگا آپ نے ایسا کام کرنا ہے کہ صدقہ ادا کرنے کے لئے اس میں باری تعالی ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو بندہ پڑھتا ہے اس کے نام کا صدقہ بارگاہ الہی میں پہنچ جاتا ہے تو بہترین بات یہ ہے کہ انسان کے اعضاء بدن کے جوڑ جو ہیں تین سو ساٹھ ہیں وہ تین سو ساٹھ مرتبہ اگر پڑھ لے تو اس کی اعضاء بدن کی جتنی بھی تکلیفات ہوتی ہے اس کا صدقہ ادا کرنے سے اللہ تعالی اس کی تمام بدن کی جتنی بھی تکلیفات ہیں جب بندہ صدقہ دے دیتا ہے تو وہ اس چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے تو ایک بہترین اور بہت خوبصورت بات آپ کو بتا دی کہ صدقہ دیا کریں اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے معاملات میں کامیابی سے ہم کنار ہو تو وہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے عمل شروع کر لینا ہے جو عمل ہے قضاء حاجات کا قضاء حاجات لے لیں کوئی بھی معاملات آپ کا ہے جو آپ کا بہت ہی پریشانی ہے یا کوئی بھی مسائل کا سامنا ہے آپ کو تو یہ معاملات شروع کریں اور بڑھتے ہیں آج کی عمل کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے ہر حاجات کے لیے و رزق کے لیے سورہ یاسین کا خاص ورد کریں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح اور شام سورہ یاسین پڑھے گا اس کی اسی ضروریات پوری ہوں گی اور ادنی ضرورت فکر اور محتاجی کی ہے قضاء حاجات کے لیے نماز جمعہ کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور سورہ یاسین تین مرتبہ تین بار اس طرح سے پڑھیں کہ پہلے مبین پر شروع کرنے کے بعد پہلے مبین پر جب پہنچیں تو سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد جب دوسرے مبین پر پہنچیں گے تو سورت کا اثر تین بار پڑھیں گے اور جب تیسرے مبین پر پہنچیں گے تو سورہ علم نشرہ تین بار پڑھیں گے اور جب چوتھے مبین پر پہنچیں گے تو سورہ الفاتحہ سورت فاتحہ تین مرتبہ پڑھیں گے جب پانچمیں مبین پر پہنچیں گے تو آیت القرصی تین مرتبہ پڑھیں گے جب چھٹے مبین پر پہنچیں گے تو یہ دعا تین بار پڑھیں گے اور جب ساتھویں مبین پر پہنچیں گے تو درودِ پاک درودِ ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں جو صحیح درودِ پاک آپ کو آتا ہے تلفز ٹھیک ہونا چاہیے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد درودِ پاک پڑھنے کے بعد جی دعا سات مرتبہ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا کی مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں رکھے گا اور مکمل یہ کر لیں محتاجی سے بچنے کی بہت ہی برا وقت اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کسی کی محتاجی میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک انسان کی محتاجی سے محفوظ رکھے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے اور انشاءاللہ العزیز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی سے ہم گنار کرے امید ہے کہ آپ کو ہمارا عمل پسند آیا ہوگا اور عمل کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ہو سکے تو کسی دوست یا کوئی بھی آپ کا عزیز و عقارب ہے اس کو شیئر کریں صدقہ جاریہ ہے اچھی بات پہلانے کا جو بھی بندہ اچھی بات دین کی بات پہلاتا ہے صدقہ جاریہ ہے تاکہ قیامت تک جتنی دیر تک وہ عمل اس کا بڑھتا رہتا ہے اس کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو کامیابی سے ہم کنار کرے ملتے ہیں نیکسٹ اور نئے عمل اور نئے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا ہے اپنے جزاک اللہ خیرہ